تو بات ہم کیا کر رہے تھے بات کر رہے تھے کہ چپٹر نمبر ٹو پڑھے بھی صحیح بات ہے سب کو پتہ چپٹر ٹو کو نام بزنس کمیونکیشن ہے وہی تو ہم پڑھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا دوسرا سیکشن دوسرے سیکشن میں کیا پڑھنے جا رہے ہیں انٹروڈکشن ٹو ایفیکٹیب بزنس میسیج اور اس کے اندر پڑھنے جا رہے ہیں اوبجیکٹیو کہانی کیا ہے کہانی یہ کہ ایک چپٹر ہے بزنس کمیونکیشن اس کے تین حصے ہیں اس کا پہلا حصہ آپ ڈن کر چکے ہیں دوسرے سے بھی کام سٹارٹ کیا تھا دوسرے حصے کے تین پارٹ تھے جس کے اندر پہلا تھا انٹروڈکشن ٹو بزنس میسیج جو ابھی ڈن کیا آپ لوگوں نے دوسرا اس کا جو سب پارٹ ہے وہ ہے پلاننگ اپ بزنس میسیج اور اس سب پارٹ کے آگے چار حصے ہیں جس کے اندر سب سے پہلا ہے اوبجیکٹیو دوسرا ہے ایتھارٹی تیسرا ہے سٹرکچر اور چوتھا ہے سٹائل تو سب سے پہلے بات ہونے جاری ہے اوبجیکٹیو پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چپٹر کے تین حصے تھے ان تین حصوں میں سے ایک حصہ ڈن ہو گیا تھا دوسرا حصہ شروع ہوا تھا بزنس میسیج اور بزنس میسیج کے آگے انٹروڈکشن کر لیا تھا اور آگے بزنس میسیج کے حوالے سے تفصیل اب یہاں پہ آنے والی جس کے اندر سب سے پہلے اوبجیکٹیو کے بات ہو رہی ہے چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھئے ایک بزنس میسیج جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ مقصد کے پیشے نظر بنایا جاتا ہے یاد رکھئے اورگنائزیشن کبھی بھی ہیپ ہیزرڈ مینر استعمال نہیں کرتی ہمیشہ بزنس میسیج جو ہے وہ ایک سٹینڈرڈائیسٹ سوٹ آف سٹینڈرڈائیس ان ہاؤس ٹائل آف ٹیمپلیٹ میں کی رہا تھے یعنی سوال یہ ہے ٹیمپلیٹ کا ہوتے ہیں ٹیمپلیٹ فارم ہوتے ہیں ایک چھپے چھپائے فارم پرنٹڈ فارم اس حال کے طور پر کسی کو سک لیو چاہیے ٹھیک ہے جی تو سک لیو کے لیے اس کے پاس ایک فارم ہے اگر کسی کو سیلری کا ایڈوانس چاہیے تو اس کے لیے ایک ٹیمپلیٹ فارم ہے اس کے اندر فل ان دی بلانک بنے ہوئے آپ فل ان دی بلانک کریں اور اس کو یوز کر لیں لہذا جتنی بھی بڑی ارگنائزیشنز ہیں انہوں نے اپنے انٹرنل معاملات کو منیج کرنے کے لیے سٹینڈرڈائز فارم بنائے ہوئے اور اگر آپ کو یاد ہو تو کالیج میں جب ہم چھٹی لینے جاتے تھے تو کالیج میں بھی ایک فارم بنائے ہوئا تھا جس کو کہتے تھے لی فارم اور ہم ہمیشہ وہ لی فارم استعمال کرتے تھے چھٹی لینے کے لیے لہذا ارگنائزیشن میں فارم ڈیزائن کی جاتی دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں خود سے پھر بھی میسیج کرافٹ کرنے پڑتے ہیں ہمیں کریئیٹ کرنے پڑتے ہیں اریجنل بزنس میسیج حالات تک کہ بہت ساری چیزوں میں ہم نے فارم ڈیزائن کی پھر بھی حالات کے مطابق فارم بدلنے پڑتے ہیں یا یوں کہہ لی جیو فارم ہر جگہ نہیں چلتے تو کئی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں خود سے اپلیکیشن یا میسیج بغیرہ بنانے پڑتے ہیں اور ڈیزنس میسیج ڈیزائن کرنے پڑتے ہیں لیکن یاد رہے کہ ہم کوئی بھی چیز ہے وہ بغیر پلان کے نہیں کرتے ہم ہمیشہ پوسیبل ہیلپ لیٹنے ہیں پلان کرتے ہیں کمیونکیشن کو تاکہ کمیونکیشن اچھی طرح سے ہو ہمیں یاد ہو ہم کیا لکھ رہے ہیں اور ہمارے ذہن میں ایک فوکسٹ آئیڈیا ہو اس معاملے کے پیش نظر ہم ایک میسیج کو کئی دفعہ لکھتے ہیں پھر ضائع کر دیتے ہیں پھر ریڈ راپٹ کرتے ہیں پھر ضائع کر دیتے ہیں اور بڑی دفعہ آلٹریشن کرتے ہیں پھر جا کے اس کی فائنل ورجن ہمارے سامنے آتی ہے اس کا مطلب یہ ہوگا ہے کہ فائنل ورجن بنتے 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 بڑا ٹائم لگ جاتا ہے ٹھیک ہوگی بات فائنل ورجن بنتے بنتے بڑا ٹائم بن جاتا ہے فائنل ورجن is being presented after a long long time اور spoken communication itself less such careful spoken communication میں ہم اتنے careful نہیں ہوتے یہ ہم مانتے ہیں لیکن written communication میں ہم کافی زیادہ planning سے کام لیتے ہیں لہٰذا بھائی یہاں پہ جو بات کیا پہلی بات ہم نے یہ کیا ہے کہ بھائی ہر چیز کے لیے internal communication لیے ڈیزائن فارم یا template available ہوتے ہیں جیسے sick leave یا leave کا فارم ہوتا ہے اسی طرح فارم ڈیزائن کیے گئے ہیں اس کے باوجود بھی کام نہیں چلتا چونکہ circumstances ایک جیسے نہیں رہتے ہیں یعنی حالات بدلتے رہتے ہیں اور جیسے حالات بدلتے رہتے ہیں ہمیں نئی messaging جا ہے یا نئے messages ہیں وہ draft کرنے پڑتے ہیں اس کی drafting میں ہمیں کئی دفعہ process سے گزرنا پڑتا ہے ہم کئی دفعہ draft کرتے ہیں پھر redraft کرتے ہیں پھر change کرتے ہیں پھر جا کے final version تیار ہوتا ہے لیکن spoken language ہمیں ان مسائل سے دو چار ہونا نہیں پڑتا تو سب سے جواب دے دیئے اگر آپ کہتے ہیں ہمیں بڑی سمجھ آئی ہے تو سب سے پہلے تو سوال کا جواب دو in business in business the smart way of managing the managerial issues inside dynamically update and share business dash brand assets throughout your organization یہاں پہ کون سی چیز مجھے لکھنی چاہیے ابھی آپ کی چیٹ میں جا کے دیکھ دیکھتے کہ آپ بچے کیا جواب دیتے ہیں جی بچو سواس کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے آپ کی چیٹ بند کر دی نہیں چیٹ تو اپن ہے جی شاہ بچے خوب غور کر to manage the managerial issues inside dynamically update and share business template documents and brand assets throughout your organization کہ تمام organization smart way communication کو manage کرنے کے لئے اپنے ہاں templates بنائی ہوئی ہیں یعنی farm develop کی ہوئے ہیں چھٹی چاہیے ہو تو اس کا farm دی دیتے ہیں تو انہیں template documents بنائے ہوتے ہیں تو آپ کی بات بلکل ٹھیک ہوگئی اب جلدے بات کرتے ہیں کہ کون سے چار key elements ہیں یا کون سے چار key elements of communication planning یعنی میں نے planning کرنی میں جا کوئی ایک manager سے بھائی میں نے ایک business message کو plan کرنا ہے بھائی آپ چار چیزیں دیکھ رہی ہوگی میں نے چار چیزیں کون سی انظر بتا دو چار چیزیں آپ کو دیکھ نہیں ہوگی اس میں سب سے پہلے تمہیں دیکھنا پڑے گا کہ تمہارے business message کا مقصد کیا ہے یعنی اگر مقصد clear نہیں تو کتی pen مت پکڑو ہاتھ میں اور کتی keyboard کے اوپر ہاتھ نہ چلاؤ چونکہ تمہیں مقصد clear نہیں تو تمہیں ادھر ادھر کی بات کروگے اگر مقصد clear ہوگا objective clear ہوگا تو تاب ہی تم اچھا message بنا سکتے دوسری بات وہ کہتا ہے کہ جب تک جس message بھیجنا ہے اس کے بارے میں معلومات نہیں ہوگی تو message بھی نہیں سکتے یعنی audience جس وہ کون ہے پڑا لگھا ہے educated ہے کیا کام کرتا ہے engineer ہے doctor accountant ہے کون ہے سپلائر ہے customer تو سب سے پہلی بات کس کو address کر رہے ہو اس کے بارے معلومات اکٹی کرو تو پہلی بات مقصد کیا ہے مقصد clear نہیں تو تم communicate نہیں کر سکتے دوسری بات جس message بھیج تم گھر بناتے تو گھر کا نقشہ بناتے ہو نہیں map بناتے ہو اور map میں کہ لکھتے ہو اچھا یہ میرا گھر ہے اس گھر کے اندر یہاں پہ بانو کا کمرہ ہوگا یہاں پہ عدیل کا کمرہ ہوگا یہاں پہ جناب ٹی وی لانچ ہوگا یہاں پہ گاڑی کا گراج ہوگا یہاں پہ کچن ہوگا یہاں پہ واش روم ہوگا یہاں پہ گلی ہوگی تو ایسا ڈیزائن کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں تو جب گھر کا ڈیزائن ہو سکتا ہے تو بھائی ایک میسج کا ڈیزائن بھی نہیں ہو سکتا کہ پہلی دو لائنے پچھلے کمیونکیشن کا ریفرنس بیش کریں گی اس سے کہاں کیا لکھنا چوتھی چیز بقاعدہ طور پہ ہمیں ایک سٹائل تیک کرنا چاہیے سٹائل کے پاملے میں تو آپ بڑی سانی سمجھ جائی چونکہ آپ سٹائل بچے سٹائل کا مطلب یہ ہوتا ہے بھائی بھائی گھرم لینگویج میں لکھنے ہوتا گسے میں اور بھائی میسج بڑی سوفٹ لینگویج میں لکھنے ہوتے کسٹمر کو سوفٹ لینگویج میں لکھا جاتا ہے اور وینڈر اگر گلتی کر رہا بار بار تو اسے کرخت لہجے میں لکھا جاتا ہے کہ سنٹینس کا سٹرکچر بھی سوچا جاتا ہے تو اس کے لئے سنٹینس تھوڑے اینمی نکتہ نظر سے کمپلیٹ کمپلیٹ لمبے لمبے لکھے جا سکتے لیکن یہ تھوڑا پڑا لکھا نہیں ہے تو اس سنٹینس چھوٹے چھوٹے اور آسان سان منا نا پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی تصویر وغیرہ کی ضرورت ہے جس کو ہم کہتے ویجول ایٹ بھی بعض بات کو سمجھانے کے لئے تصویر کی ضرورت پڑتی کیا حال کیوں جی فرض کیجئے میں پیجن بیشتا ہوں میں برڈ بیشتا ہوں آپ میرے ایک لیٹر لکھتے ہیں کہ ہمیں ایک لکھا کبوتر چاہیے تو میں آپ کو لیٹر میں لکھتا ہوں کہ مجھے کا سمجھ تصویر ڈالنی پڑے گی تا کہ آپ دیکھتے اس پہ دل ہار جائیں آپ دل آپ نکل کے کبوتر کو چلا جائے اور آپ کبوتر میں لیٹر جتنے کبوتر تو کار کی بات کرو تو کار کی تصویر دینی پڑے گی موٹس سیکل موٹس سیکل تصویر دینی پڑے اور اگر یہ گھر ہے تو گھر کی تصویر دینی پڑے گی اور اگر یہ کوئی ایسی چیز کی تصویر دینی پڑے گی تاکہ پتہ تو بات کس چیز پر کر رہا بندہ تو بات سمجھ آئی گی تو بات آگے چلے گی نا کیا خیال آپ کا تو بات تو کچھ سمجھ آئی ہے نا جی آپ کو اچھا تو چلی آپ سے پوچھتے ہیں کہ چاروں بات سٹائل بھی کرنا پڑے سب کچھ ہوگا تو اب چلتے ہم بات کر لیتے ہیں کہ کسی بھی میسج کے عام طور پہ دو طرح کے اوبجیکٹیو سوال یہ جی اوبجیکٹیو دیکھیں بھئی پرائیمری کا مطلب ہوتا ہے بنیادی مقاصد اور سیکنڈری کا مطلب ہوتا ہے سانوی یعنی دوسرے لیول کے مقاصد تو پہلے پرائیمری اوبجیکٹیو کی بات کرتے ہیں کہ پرائیمری اوبجیکٹیو کہتے ہیں جی پرائیمری اوبجیکٹیو کسی بھی میسج کے صرف جو ہیں وہ چار ہوتے ہیں بات یہ ہے سوری پانچ ہوتے ہیں تو پانچ کون سے ہوتے ہیں تو ہم اگر پوچھیں تو کہتے ہیں جی پانچ اس طرح ہوتے ہیں کہ عام طور میں میسج کے پرائیمری مقاصد پانچ ہیں پہلا مقصد ہوتا ہے کسی بات کے بارے میں کنفرم کرنا چاہتے ہیں ہوتا ہے نی ہم کیا تمہیں اس بات کا پتہ دوسری بات جو مین ہے وہ یہ ہے کہ ریلیشنشپ بنانا چاہتے ہیں کسی کے ساتھ تعلق استوار کریں میسج اس لیے جاتا ہے ریلیشنشپ چلتے رہیں اور پھر کسی بات کی ریکویسٹ کرنی ہوتی ہے اس لیے ہم میسج کرتے ہیں اور ٹی سی بات یہ کہ کسی کرتے ہیں اپنی بات کو میسج عام طور پر پرائیمری مقاصد یہ ہوتے کہ ہم کسی سے تعلق استوار کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایک لیٹر لکھتے ہیں انڈسٹری کی تمام فرمز کو کہ ہم نے ایک نئی فرم کھولی ہے اس کا نام ہے اور ہم ہم نئے ہیں آپ سب لوگوں سے تعاون چاہتے تو اس سے ایک ریسپیکٹ پیدا ہوگی لائلٹی پیدا ہوگی دوسری بات ہم کوئی بات کنفرم کرنا چاہتے کہ کیا جی وہ فلاں فلاں آپ کو میں نے گاڑی بھیج دی تھی وہ پہنچ گئی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی ریکویسٹ کرنی چاہتے ہماری سیلیری بڑھا دیجئے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کسی بات کو پرسیو کر رہے ہوں پرسیو کا مطلب ہے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے لیکن ہمیں کوئی جواب نہیں آیا اور جواب نہیں آیا اس لئے ہم کہتے ہیں فالو اپ لیٹر دے رہے ہیں کہ بھائی دوسری بات کنفرم کرنا تیسری بات کسی بات کے لئے التجا کرنا چوتھ بات کسی معاملے کے اوپر زور دینا کہ فالو اپ کرنا اور پانچویں بات یہ ہے کہ کسی کو کسی بات سے متعلق کرنا انفارم کرنا تو اب سوال یہ میسج The primary objective of business communication are to build relationship mutual trust respect loyalty to confirm to request to pursue اب یہاں پہ کیا لکھوں میں کہ یہ جملہ پورا ہو جائے تو دیکھتے ہیں بچے کیا کہتے ہیں تو بچے کہتے ہیں کہ سر اس کے اندر ایک چیز آپ نے نہیں لکھی اگر وہ add کر دیں تو صحیح ہو جائے گا اس لئے تمام بچوں نے d option لئے اور کیا بات ہے بچوں کی اتنے smart بچے ہیں فورا صحیح بات تک پہنچ گئے ماشاء اللہ اچھا بچوں تو اب objective کون ٹیک سے کمپیوٹر صاحب سے تو پوچھ رہے بچوں جواب صحیح ہے اچھا بچوں اب بات یہ ہوگی کہ آپ نے خود کہا کہ message کے دو طرح کے objective ہے بیٹے ویڈیو بند کر دیں کیونکہ پھر ویڈیو اگر آپ نہیں لینے تو بہت تیار ہو کے خوبصورت لگے اچھا نہیں آپ لگ رہے ہیں مزا کر تو objective جو ہیں بچوں وہ دو طرح کے ہیں ایک objective ہیں جن کو آپ کہتے ہیں primary objective اور دوسرے objective جو ان کو آپ کہتے secondary objectives primary ہو گئے اور آپ نے بھی سوال حل کیا اب چلتے secondary objective secondary objectives secondary objectives یعنی سانوی مقاصد یعنی دوسری طرح مقاصد اس کے اندر سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ writing ایسی ہو جس میں کوئی confusion اور کوئی احتلاف رائے نہ ہو یعنی there should be no confusion نہ تو غلط فہمی ہو نہ تو غلط فہمی ہو یعنی فہم غلط نہ ہو جائے اور دوسری بات یہ کہ کوئی اختلاف رائے بھی نہ ہو تو سب سے پہلی بات دوسری چیز دوسری چیز یہ ہے کہ ایک suitable message ہو ہمیں message ایسا بنانا ہے which is relevant and suitable to the audience جو audience کو allergic نہ کرے بلکہ ان کے مزاج کے مطابق ہو مزاج کے مطابق جیسا وہ سوچتے ہیں بلکل ویسا ہو تو suitable message بنانا ہے تو پہلی بات message کیسا بنانا ہے جو confusion نہ پیدا کرے غلط فہمی نہ پیدا کرے اور conflict نہ پیدا کرے اختلاف نہ پیدا کرے اور دوسری بات یہ کہ message وہ بنانا ہے جو مزاج کے مطابق ہو تاکہ جناب کی طبیعت پہ گران گزر جائے تو پھر تو ہمارا نقصان ہو جائے گا نجی اچھا پھر اس کے اندر بات کی تھی structure بناتے وقت ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ order برا logical ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ جو بات پہلے بیان کرنے کی ہے وہ بعد میں بیان کی ہو جو بات میں کرنے والی پہلے کی ہو پہلے آپ نے تفصیل بتا دی مارا پلان کیا ہے اور آخر میں لکھا کہ اس reference کے مطابق ہے جو آپ نے خط لکھا تھا پلان پلان جو ہے یا فلان جو بیلڈنگ بنانی یہ اس کے لئے بیج لئے تو یہ تو اوپر لکھنا چاہیے نا یہ جو آپ پروپوزل بیج لیں یہ فلان فلان بیلڈنگ یا بزنس ٹاور جو بنا رہے اس کے متعلق ہے تو reference اوپر ہونا چاہیے plan اس کے نیچے لکھا ہونا چاہیے تو یہ logical order ہونا چاہیے logical order کے ساتھ ہمیں یہ بھی ensure کرنا چاہیے کہ ہمارا message بیکار نہ جائے بلکہ ہمارا message جو ہے وہ اپنے مقصد کو ہر صورت حاصل کرے یعنی ہمارا message جو ہے وہ بامقصد ہو اور اپنے مقصد کو ہر صورت حاصل کر سکے تو یہ ہمیں ensure کرنا ہے ہماری effort زیاد ہم time بھی لگا رہے ہیں letter بھی بنا رہے ہیں courrier کا خرچہ بھی ایر کر رہے ہیں تو ایسا نہ کہ message اپنا مقصدی چیونا کرے تو ہم ایک دفعہ سمم اپ کرتے پہلی بات یہ message ایسا بنانا ہے آنا گزرے اور اس کی ترتیب بہت اچھی رکھنی ہے کہ ریفرینس اوپر تاکہ پہلے پچھلی communication سمجھ جائے پھر اپنا plan share کیا جائے پھر کوئی statistical data اگر sport میں دینا تو دیا جائے یعنی ہر چیز کو بقاعدہ ترتیب اور تفصیل کے ساتھ رکھا جائے اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ انشور کیا جائے کہ ہمارا letter ہر صورت ہمارا message ہر صورت جو بھی مقصد ہے جو بھی purpose ہے اسے خاصل کرے تو اب یہاں پہ پوچھنا بہت ضروری ہے تو سوال تم کر لو تو کمپیوٹر سوال آپ سے کر رہا ہے there is there لیٹر لکھنا تھا وہ لیٹر آپ نے ایسا لکھا ہے template بھی تھے examples بھی تھیں لیکن آپ نے ایک business letter لکھا جس سے customer گصہ کھا گیا aggression میں آگیا which basic principle not taken care کون سا ایسا business principle ہے جس کی تم care نہیں کری یہ تمہیں بتانا ہے کیا خال ہے بچوں کون سا ایسا تو بعض بچوں کی رائے ہے کہ ہم نے logical order miss کر دیا اور بعض بچے یہ کہنے message relevant and suitable to the audience and message achieve its objective تو یہ تو دونوں اچھی بات ہیں لیکن یقینا کام ہم نے کچھ غلط کیا تو جو کام ہم نے غلط کیا ہم نے message کو logical order میں نہیں رکھا تو یقینا یہی ہماری غلط ہے دیکھیں پہلی بات تو اچھی ہے message objective achieve یہ بھی اچھی بات ہے مسئلہ غصہ کہاں سے آیا ہوگا کہ ہم نے message وہ logical order میں نہیں لکھا ہوگا تو جتنے بھی بچے اسے تفاق کریں تو آئی hope کہ یہاں تک بات جو ہے وہ ہمیں آپ کی مان مونی چاہیے تو اب